للمتقین والصلاة والسلام على سجد الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا لعلم درجات واللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم قابل قدر لائق صد احترام حضرت علامہ مفتی فیاض صاحب مدد ذلہ العالی قابل قدر محب و محترم حضرت مولانا سید امین القادری صاحب مدد ذلہ العالی دگر علماء ذویل احترام و حاضرین و حاضرات بزم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میرے پیارے آقا صل اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آئی کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعوف و رحیم علیہ تحیجت و تسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اسولات و السلام علیکہ یا رسول اللہ اسولات و السلام علیکہ یا حبیب اللہ اسولات و السلام علیکہ یا نبی اللہ اسولات و السلام علیکہ یا نور اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ صل اللہ تعالی علیکہ وسلم صدق ان اعیاء کا دے چھئین اس علم و عمل اف و عرفان آفیت اس بے نوا کے باس دے سب ان سے جلنے والوں کے کل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شم و فروزہ ہے آج بھی الحمدللہ حضرت مولانا ساجی صاحب قبلہ کی دعوت پر ان کے احتمام پر اس جلسے میں آپ بھی حاضر ہیں اور میں بھی حاضر ہوں اللہ تعالی آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیجت و التسلیم کے صدق و تفیل ہم سب کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے میرے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں بڑی ایمان افروز گفتگو آپ نے محترم سید عمین القادری صاحب سے سماعت فرمائی میں بھی تھوڑی دیر کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے میرے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس وقت سارے جہاں میں مسلمانوں کی جو سچویشن ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں مسلمانوں کے ان برے حالات کی وجہ کیا ہے اس کے اصباب کیا ہیں اسے سمجھنے کی بھی ضرورت ہے اور پھر امام عشق و محبت کی قربانیوں کو یاد اور ان کی محنت و مشقت پر فیدہ ہونے کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے میرے پیارے آقا صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پیغمبر رحمت صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے چالیس سال تک انسانوں کی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے انسانوں کی صبح بھی دیکھی انسانوں کی شام بھی انسانوں کا چلنا بھی دیکھا انسانوں کا پھرنا بھی انسانوں کی معاشرتی زندگی بھی دیکھی اور انسانوں کا تمدن اور اخلاقی زبال بھی دیکھا اور سب کچھ دیکھنے کے بعد جب پیغمبر آزم صل اللہ تعالی علیہ وسلم انسان کے سانچے میں انسان کے روپ میں چلتے ہوئے انسانیت سے آری انسانوں کو جب سرکار نے سوارنا چاہا تو پیغمبر رحمت صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو چیزوں کے ذریعے ان بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھے راستے کا مصافر بنایا اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آج مسلمانوں کا اکثریتی علاقہ یا جہاں بھی مسلمان زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہوں وہاں پر آپ مسلمانوں کی زندگی کا جائزہ لیں گے تو نہ بات کرنے کا سلیقہ ان کے پاس ہے نہ چلنے کا ڈھنگ ان کے پاس ہے نہ رہنے اور کھانے پینے کا طریقہ ان کے پاس ہے نہ پہننے اڑنے کا طریقہ ان کے پاس ہے نہ اندازے گفتگو ان کے پاس ہے جہاں جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں ہوں گے وہاں پر آپ کو ایک ہنگامہ نظر آئے گا وہاں پر آپ کو بیراہ روی نظر آئے گی وہاں پر تمدن و اخلاق سے آری انسانوں کا ایک ہجوم نظر آئے گا لیکن آپ دیگر علاقوں کے اندر اگر چلے جائیں تو وہاں بسنے والے انسانوں کا ہجوم تو ہوتا ہے لیکن وہاں شائستگی نظر آئے گی وہاں تمدن نظر آئے گا وہاں ڈسیپلین نظر آئے گا وہاں اخلاق نظر آئے گا اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کروں اللہ آپ سب کو بھی مدینہ کی حاضری کی سعادت نصیب فرمائے میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ فلائٹ میں بیٹھئے وہ جہاز جس میں لوگ بیٹھ کر کے مدینہ منورہ جاتے ہیں یا جدہ جاتے ہیں عمرہ کے پیسنجر ہوں یا حج کے پیسنجر ہوں آپ کو حیرت ہوگی کہ ہوائی جہاز میں بیٹھتے وقت ان کا انداز ان کا شور شرابہ ان کا طریقہ ان کا جو ہے وہ مس کریکٹر یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کے پاس کوئی تمیز نہیں ہے کیا مسلمانوں کے پاس کوئی تحذیب نہیں یہاں تک کہ ہوائی جہاز کی ائر ہوشٹیز بھی مسلمانوں کو ریکویشٹ کرتی ہے تم اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ باتروم کا استعمال نہ کرو اور باتروم کا استعمال بھی کرتے ہیں تو اس طریقے سے کرتے ہیں کہ جیسے اپنے گھروں کے باتروم کا استعمال ہو رہا ہو العیاض باللہ یہ ساری بے رہدوی کو دیکھنے کے بعد انسان مسلمان سے قریب ہونا پسند نہیں کرتا مسلمانوں سے دوستی کرنا پسند نہیں کرتا آپ مسلم محلوں کے اندر چلے جائیے تو گالی گلو سے صبح ہوتی ہے اور ہنگامہ آرائی اور جھگڑے سے شام ہوتی ہے یہ سارے مناظر آپ صبح و شام اپنے محلوں کے اندر اور اپنے ایریاز کے اندر اپنے علاقوں میں دیکھتے نظر آئیں گے وہی فلائٹ جو بومبے سے جدہ یا مدینہ جائے تو اس فلائٹ میں یہ پوزیشن ہوتی ہے لیکن وہی فلائٹ جب جدہ سے امریکہ جائے جب جدہ سے لندن جائے تو وہاں پیسنجروں میں وہ ہنگامہ نہیں ہوتا چاہے اس میں مسلمان بیٹھے ہوں یا پھر دوسرے مدھب کے ماننے والے بیٹھے ہوں ارض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ دور جہالت کے اندر جو زندگی کا دستور تھا اور طریقہ تھا وہی طریقہ آج مسلمانوں کی زندگی میں آ چکا ہے لا قانونیت بغیر تہذیب کی زندگی کوئی ڈسپلین نہیں کوئی دستور نہیں کوئی قانون نہیں لا قانونیت کی زندگی گزارنے والے اس انسان کو ہمیں دیکھنا ہے کہ پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے سموارا آپ اگر دور جاہلیت کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیں تو آج کے مسلمانوں کی زندگی اور اس دور کے انسانوں کی زندگی میں کوئی زیادہ فرق کلمے کے علاوہ کسی اور چیز کا نظر نہیں آئے گا آج بھی ہنگامہ آرائیاں نظر آ رہی ہیں آج بھی بدتہذیبی نظر آ رہی ہے آج بھی گالی گلوچ نظر آ رہی ہے آج بھی جھگڑے فساد نظر آ رہے ہیں میں آپ کو اگر پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلابی اس پہلو کی طرف آپ کی توجہ کو مبزول کراؤں تو آپ کی عقل حیران ہو جائے گی اللہ اکبر جن لوگوں کو چلنے کا سلیقہ نہیں آتا تھا پیغمبر رحمت نے انہیں ایسے سوارا کہ ان کے پیچھے جو چلنے لگ جائے وہ منزل مقصود تک پہنچ جائے اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان چیزوں سے انسانوں کو سوارا تو پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر علم کی پیاس پیدا فرما دی علم کی تشنگی پیدا فرما دی علم کا جذبہ پیدا فرما دیا علم کے زیور سے آراستہ فرمایا اور رسول آزم اپنی بحیثت کے مقصد کو بیان فرماتے ہیں میں معلم بنا کر مبوز کیا گیا ہوں اور میں اخلاق کی تکمیل کے لیے مبوز کیا گیا ہوں پیغمبر آزم نے بیراہ روی کے زندگی گزارنے والے انسانوں کو علم کے زیور سے آراستہ فرمایا اور اخلاق کے زیور سے آراستہ فرمایا اللہ اکبر پھر ان کی سچویشن کیا بن گئی تو آپ یاد رکھیں آج پوری دنیا کا مسلمان یہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے ہمارے پاس کوئی قائد نہیں ہے ہزاروں تنظیمیں ہیں ہزاروں تحریکیں ہیں ہزاروں مسلمان نہیں لاکھوں مسلمان ایک عرب سے زائد مسلمان پوری دنیا کے اندر موجود ہیں لیکن ایک قائد کے لیے ترس رہا ہے ایک لیڈر کے لیے ترس رہا ہے ہم ایک لیڈر تیار نہیں کر پا رہے ایک قائد تیار نہیں کر پا رہے لیکن پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کی فوش تیار نہیں فرمائی تھی بلکہ تنہا مصطفیٰ نے مقتدہ کی ایک جماعت تیار فرمائی تھی لیڈروں کی ایک جماعت تیار فرمائی تھی قائدین کی ایک جماعت تیار فرمائی تھی پیغمبر آزم اپنے صحابہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں اصحابی کن نجوم و بیائی جہم احتدائتم احتدائتم میرے صحابہ تاروں کی طرح ہیں ان میں سے جس کی پیروی کروگے تم ہدایت پا جاؤگے پتا چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تئیس سال کی خلیل مدت کے اندر ایک لاکھ سے زائد قائدین پوری دنیا کو عطا فرمائے یہ قائد بنائے کیسے یہ قائد تیار کیسے ہوئے تو آپ کو محسوس ہوگا ان قائدین کی جماعت کی تیاری میں پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان لوگوں کے اندر ڈال دیا تھا جن خوبیوں سے آراستہ فرمایا تھا ان میں پہلی خوبی تھی علم ایڈوکیشن اور تعلیم تعلیم کے ذریعے سرکاس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سوارا علم کے زیور سے انہیں آراستہ فرمایا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون سا ایڈوکیشن سب سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا تو آپ جانتے ہیں پہلی تعلیم پہلا ایڈوکیشن پہلا علم حضور نے جو انہیں دیا وہ کیا تھا علم انہو لا الہ الا ہوں جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سب سے پہلائیں اللہ کو ایک مانو وادہو لا شریف مانو اور اگر کوئی شخص اللہ کو ایک نہ مان کر بیریشٹر بھی ہو لائر بھی ہو انجینئر بھی ہو ڈاکٹر بھی ہو مصطفیٰ پیارے کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں اس لیے کہ آپ دیکھیں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر عمر بن حشام جسے رسول عاظم نے ابو جہل کا لقب اتا فرمایا یہ کون تھا آپ جانتے ہیں یہ فیصل تھا چیف جسٹیس تھا اس کی سیچویشن یہ تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا وہ جو فیصلہ کر دیتا وہ آشرا اسے تسلیم کر لیتا لیکن جب پیغمبر عاظم نے اسے توہید کی دعوت دی اور اس نے توہید کی دعوت کو قبول نہ کیا تو ہزار ہاں ایڈوکیشن رکھنے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹائٹل دیا کہ یہ پڑا لکھا نہیں ابو جہل جاہلوں کا بھی باپ ہے تو سب سے پہلا علم اللہ کو ایک ماننا سب سے پہلا علم اللہ کو وحدہو لا شریف ماننا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب کسی بندے کے پاس یہ علم آ جاتا ہے اللہ کو وحدہو لا شریف ماننے لگ جاتا ہے اللہ کو پالنہار حقیقی ماننے لگ جاتا ہے اللہ کو ایک ماننے لگ جاتا ہے اللہ کو قوت موعیز ماننے لگ جاتا ہے اللہ کو قوی ماننے لگ جاتا ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس کی زندگی ڈسیپلین کے اندر آ جاتی ہے پھر ایسا نہیں کہ تنہائی میں تو گناہ کرتا ہو اور مجمع کے اندر گناہ سے بچتا ہو نہیں نہیں بلکہ اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے وہ تنہائی میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے مجمع میں بھی اپنے رب سے ڈرتا ہے اس لیے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ میں کس خدا کا مننے والا ہوں اس خدا کی شان یہ ہے یعلم خائمت الععین وما توفی صدور اس خدا کی شان یہ ہے میرے رب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں جو زمین میں ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں جو آسمان میں ہے وہ بھی پوشیدہ نہیں بندہ چھپ کر کہاں گناہ کرے گا بندہ چھپ کر کہاں ظلم کرے گا بندہ چھپ کر کہاں جرم کرے گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو پھیلایا اور یاد رکھیں آج بہت ساری تحریکیں وجود میں ہیں اور تحریکیں اپنا کام کر رہی ہیں عمل کی تحریکیں کام کر رہی ہیں دوسرے شعبے کی تحریکیں کام کر رہی ہیں لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو تحریک بنا دیا اور تعلیم کی اتنی تبلیغ حضور نے فرمائی کہ صحابہ کرام علیہ ورنجوان ایک حدیث سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر تیہ کرتے نظر آتے ہیں مصطفیٰ پیارے نے تعلیم کو تحریک بنا دی اور تعلیم کو اتنا عام کیا اتنا عام کیا اتنا عام کیا کہ اللہ اکبر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو علم حاصل کرنے کے لیے چین تک کا سفر تیہ کرو اللہ اکبر پیغمبر آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا چراغ روشن کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے رسول آزم کے شہدائیوں نے صرف تین سو سال کی قلیل مدت کے اندر دنیا میں ان کا چراغ بھی روشن کیا توہید کا چراغ بھی روشن کیا اسلام کا چراغ بھی روشن کیا اور محبت رسول کا چراغ بھی انہوں نے روشن کیا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ارز کرتا ہوں حضور سے پہلے کسی نے علمی انقلاب ایسا پیدا کیا ہو جیسا حضور نے پیدا کیا تو مجھے کوئی ثابت کرے یہ انقلاب پیغمبر آزم کا ہے علم کے ذریعے سرکار نے لوگوں کی زندگی سواری علم کے ذریعے رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو انسانیت کا سبق سکھایا یہاں تک آپ کو معلوم ہے میں نے جس آئی کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آئی کریمہ کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے یا ایوہ الذین آمنو اذا قید لکم تفسحو فی المجالس ففسحو یفسحی اللہ لکم توجہ چاہوں جا اسلام کتنا ڈسیپلین سکھاتا ہے آپ سمجھیں ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنو اذا قیل لکم تفسحو فی المجالس توجہ ہے آپ کی غور سے سنیے گا اور یہ سبق دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لیجئے گا اے ایمان والوں اذا قیل لکم تفسحو فی المجالس ففسحو یفسحی اللہ لکم اے ایمان والوں جب تم سے کہا جائے کہ جگہ دو کشاگی پیدا کرو مجلس کے اندر آنے والوں کے لئے کشاگی پیدا کرو تو تم فوراں کشاگی پیدا کر دو اگر تم نے کسی کے لئے کشاگی پیدا کی یعنی مجلس میں تم نے کسی کے لئے جگہ بنا دی تو قرآن کہتا ہے یفسحی اللہ لکم اللہ تمہارے لئے جگہ بنا دے آپ نے اگر مجلس میں کسی کے لئے جگہ بنائی تو یہ آپ کا اپنے لئے اپنی جگہ سے ہٹ کر کسی کے لئے جگہ بنانا یہ معمولی کام نہیں ہے یہ ایسا عمل ہے کہ آپ نے اللہ کے بندے کے لئے جگہ بنائی اللہ آپ کے لئے جگہ بنا دے گا یفسحی اللہ لکم وجہ کیا بنی بدری صحابہ تشریف لائے اور صحابہ کرام علیہ مردوان کا جمع غفیر موجود تھا اور سب جمعہ میں بیٹھے تھے اب جب بدری صحابہ تشریف لائے تو محفل میں کہیں جگہ نہیں تھی اور کوئی اپنی جگہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں سب سرکار کے قریب بیٹھنا پسند کر رہے تھے آئیے کریمہ نازل ہوئی اور یہاں سے یہ مزاج دیا گیا کہ جب کوئی اللہ کے رسول کا قریبی آئے کوئی پڑھا لکھا آئے کوئی مصطفیٰ پیارے کے دین کا قادم آئے اس کے لئے جگہ پشانہ کرنا یہ ہو کی قرآن دیتا آئیت کریمہ نازل ہوئی آئیے کریمہ نازل ہوئی جگہ دو اور پھر اس پر بشارت یہ کہ تم ان کو جگہ دوگے اللہ تم کو جگہ عطا فرمائے میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانو اور پھر فرمائے وَإِذَا قِيلًا شُزُو فَنْ شُزُو فَنْ شُزُو اور جب تمہیں کہا جائے کھڑے ہو جاؤ فوراں کھڑے ہو جاؤ اب یہاں میں آپ کی توجہ چاہوں جب بھی آپ کسی جگہ پر بیٹھے ہوں چاہے اپنے گھر میں چاہے کہیں بھی آپ بیٹھے ہوں اور کوئی مسلمان آ جائے مسجد میں آپ بیٹھے ہیں کوئی مسلمان آ گیا جگہ کے اس کے لئے تھوڑی سی کشادہ کرنے کی کوشش کریں اب یہ کشادہ کرنا آسان نہیں ہے میں توجہ چاہوں گا جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جگہ چھوڑنا یہ آسان نہیں ہے کسی کو جگہ دینا یہ آسان نہیں ہے بات تو بڑی چھوٹی سی لگ رہی ہے بہت چھوٹی سی لگ رہی ہے جگہ دینے میں کیا جاتا ہے لیکن آپ بیٹھ کر دیکھئے اور آپ جہاں بیٹھے ہوں اور کوئی آ کر کے پنکے کے نیچے آپ بیٹھے ہوں ایسی کے سامنے بیٹھے اور کوئی آ جائے گرمی کے موسم کے اندر آپ یہ لیں گے نہیں اپنی جگہ سے اس لیے کہ یہ چیز آپ کے زمیر کے اوپر جو ہے بوجھ بن رہی ہے آپ کے نفس پر بوجھ بن رہی ہے لیکن قرآن کہتا ہے جو مصطفیٰ پیارے کا عاشق اور رب کا فرما بردار ہے اس کے لیے اللہ کا حکم بوجھ نہیں بنتا وہ کشاگی پیدا کرتا ہے تو مولا اس اطاعت گزار بندے کے لیے کشاگی پیدا فرما دیتا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ میں فیلم میں جگہ نہ ہو یعنی تم بیٹھے ہو اور کوئی آ جائے جگہ نہ ہو تو آئی اس تاسے سی پیسے سرک جاؤ تاکہ اسے لگے کہ تم اس کے لیے جگہ بنا رہے ہو اس پر بھی اس کا دل ہوش ہو جائے گا ادھر اس کا دل خوش ہوا ادھر مولا خوش ہو جائے گا ادھر اللہ راضی ہو جائے گا اور پھر فرمایا وَعِذَا قِيلًا شُزُو فَن شُزُو اور جب تمہیں کہا جائے کھڑے ہو جاؤ فوراں کھڑے ہو جاؤ اب یہاں آپ دیکھیں امامِ عشق و محبت کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت تاجِ شریعہ کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت سمجھو قرآن سے قرآن کہتا ہے امان والوں میں تم میں سے بعض ایسے ہیں جن کے درجات تو اللہ بلند فرماتا ہے جن کو اللہ بلندی عطا فرماتا ہے یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ تم ایمان والوں میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ بلند کرتا ہے انہیں ان کے مردبے کو بلند کرتا ہے پتا چلا سارے ایمان والے جگہ نہیں لیں گے پتا چلا سارے ایمان والے کھڑے نہیں ہوں گے آپ کہیں گے یہ کیسے تو آج آپ اپنی زندگی کا مشاہدہ کر لیں آپ ہیں یا ہم ہیں ہم لوگوں کی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ کے سارے حکم کو ہم کہاں اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں اللہ کے حکم کی اطاعت کہاں کرتے نظر آتے ہیں لیکن وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کی فرما برداری کرنے کے اندر کوئی کوتہ ہی نہیں برتے ادھر وہ اطاعت کرتے ہیں مولا بلندی عطا فرما دیتا ہے تو بلندی کمال اطاعت کی بنیاد پر ملتی ہے نام کے ایمان والے کہنا میں سے نہیں اس لیے سارے مومنین دعوے داروں کی بات نہیں کی گئی بلکہ ایمان والوں میں سے کچھ ایمان والوں کی بات کہی جا رہی ہے اس لیے کہ کچھ ایمان والوں کے لیے اطاعت دشوار نہیں ہوتے میں یہاں پر ایک واقعات کروں حضرت فاروق عاظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی ان کے بھتیجے بہت قریب تھے فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کے بھتیجے کا ایک دوست تھا جو کہیں دوسرے علاقے میں رہتا تھا اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بھی چل کر کہ امیر المؤمنین سے ملوں تو سوچا ملاقات کیسے ہو امیر المؤمنین ہے تو اس نے سوچا کہ امیر المؤمنین کا بھتیجہ میرا دوست ہے اس کے ذریعے امیر المؤمنین کے قریب ہو جاؤں گا چنانچہ ہوا یہی وہ آیا اور فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے سے اس نے عرض کیا کہ یار تم میرے دوست تو مجھے امیر المؤمنین سے نہیں ملاو گے تمہارے چچا سے اس نے کہا ٹھیک ہے میں امیر المؤمنین سے پوچھتا ہوں ملاقات کا جو وقت دیں گے میں تمہیں بتا دوں گا اس نے امیر المؤمنین سے وقت لیا اور اس کے بعد اس وقت پر امیر المؤمنین سے ملنے گئے خور سے سنیے گا جیسے ہی امیر المؤمنین کے پاس پہنچا جاہل آدمی تھا انپڑ تھا گمار تھا اس نے کہا کیا فاروق آزم آپ کی بھی بڑی عجیر زندگی ہے کبھی پوچھتے بھی نہیں ہو ساری دولت کچھ جمع کر کے رکھے ہو کبھی ہماری مزاج پرسش نہیں کچھ ہم کو دیتے بیتے بھی نہیں ہو کیسے تم امیر المؤمنین ہو آپ اس طریقے کی بات تو فاروق آزم کے چہرے پر ایک رنگ آتا تھا ایک رنگ جا رہا تھا لیکن بھتیجہ پڑا لکھا تھا اور جانتا تھا کہ فاروق آزم قرآن کے عامل ہیں فوراں اس نے کہا اللہ اکبر فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے ارض کیا امیر المؤمنین قرآن مقدس کے اندر رب قدید جل جلالہ نے فرمایا ہے فاروق آزم ان سے پرہیز کرو احراز کرو اور پروردگار جل جلالہ نے فرمایا فاروق آزم نے جب یہ سنا آپ کے چہرے کا رنگ چہرے کا رنگ بالکل نارمل ہو گیا اور غصہ چلا گیا یہاں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ میں سے ہیں بلکہ سارے صحابہ کا حال یہی تھا بلکہ یہ اللہ کے ان بندوں میں سے ہیں وقافون کہ اللہ عز وجل کے حکم کو سن کر روک جانگے معلوم میں سے ہیں کہ پھر ان پر اپنے نفس کی حکومت نہیں چلتی ان کے سام بھی جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کی حکومت ان کے دل پر چلتی ہوئی نظر آتی ہے آج ہمارا حال یہ وشتنیبو قولہ زور پڑھ کر کہا جائے کہ جھوڑ سے بچوں قرآن نکا مولانا جھوڑ کے بغیر دھندا نہیں کر سکتے اور پھر بھی کہتے ہیں ہم سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے درجہ اس لیے قولن نہیں ہو رہا اللہ قولن تو بالا مقام اس لیے نہیں عطا کر رہا کہ ہم قرآن کے عامل نہیں رہے ورنہ قرآن تو کہتا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اور پھر آگے فرما دیا والذین اوت لعلم درجات اور وہ لوگ جن کو اللہ نے علم اتا فرمایا اللہ ان کو درجوں بلند فرماتا ہے ان کو درجوں بلند فرماتا ہے درجہ نہیں فرمایا گیا اب یہ کیوں فرمایا گیا یہ درجات کیوں فرمایا گیا ایک درجے کی بات کیوں نہیں کی گئی درجات کیوں کہا گیا اسے سمجھو کبھی بھی معاشرے کے اندر آپ یہ ذہن میں رکھئے گا عالم عالم بھی اکول نہیں ہوتے تاجر تاجر بھی اکول نہیں ہوتے ہر پڑے لکھے پر ایک پڑا لکھا ہے وفاو کا کل لذی علم من علیم یہ قرآن کا فیصلہ ہے اب آپ دیکھیں یہ جو کہا گیا والذین اوت العلم دراجات اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا وہ درجات ان کے اللہ بلندتا فرماتا درجات بلند کرتا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے سمجھے قرآن کی روشنی میں دوسری آیت آپ دیکھ لیئے تیسرے پارے کی پہلی آیت تلک الرسول فضلنا بعدہم علا بعد منہم من قلم اللہ ورفع بعدہم درجات پردردگان نے رسولوں میں بعد رسولوں کو فضیلت عطا فرمائی ان میں سے اللہ نے کسی سے کلام فرمایا پردردگار جلل جلالو نے کسی کے بہت درجے بلند فرمائے بہت موچا درجاتا فرمایا مفسرین فرماتے ہیں بہت درجات کی بلندی سے مراد مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سرکار کے درجوں کو اللہ نے بہت موچا بلند فرمایا اور بہت موچا بقامتا فرمایا تو اب حضور کا وہ امتی جسے حضور کی میراف مل گئی تو اللہ اس کا بھی درجہ بلند نہیں فرماتا حضور کے سب سے میں اس کے بھی درجات کو بلند فرماتا ہے درجات درجات تو مولانا ہونا اور چیزے اور آلہ حضرت ہونا اور چیزے علم سب کے جہاس ہوتا ہے لیکن آلہ حضرت آلہ حضرت ہی ہوا کرتے ہیں میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی وجہ سے آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت بارگاہ سمدیجت کے اندر عرض کرتے ہیں تو کہتے ہیں صدق ان آیاں کا دے چھے عین مانگے چھے عین بس علم عمل عرف عرف عافیت عزت بھی مانگی علم بھی مانگا عمل بھی مانگا آف بھی مانگا آفیت بھی مانگی میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتا چلے گا اے رسول آزم صل اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں پروردگار جلل جلالوں نے امام عشق و محبت کے دل کے اندر رسول آزم کی سنت پر عمل کرنے کا اتنا جذبہ رکھا تھا کہ اللہ اکبر رسول آزم کی ہر عدہ پر مرمٹنے والی ذات کا نام امام احمد رضا ہے آج یہ میں آپ کو بتاؤں میرے پیارے آقا اسفل اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول آزم کی عادت کریم آتی غریبوں سے بڑی محبت فرماتے تھے غریبوں سے بڑا پیار فرماتے تھے غریبوں کی دعوت کو قبول فرماتے تھے غریبوں کے ساتھ اٹھتے تھے غریبوں کے ساتھ بیٹھتے تھے غریبوں کے ساتھ چلتے تھے غریبوں کی دعوت کو قبول فرماتے تھے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا اتنا خیال فرمایا کہ خود مصطفیٰ جانِ رحمت دعا کرتے اللہم احینی مسکینا وعمتنی مسکینا وعشنی فی زمرت المساکین اللہ اکبر پیغمبر رحمت کو غریبوں کا اتنا خیال تھا اور غریبوں سے اتنی محبت تھی اب آپ دیکھیں امام احمد رضا کا ایک چانے والا تھا جسے پروردگار نے بہت دولت اتا فرمائی تھی عالی حضرت عظیم البرکت کبھی اس کے گھر تشریف لے جاتے اور وہ زیادہ تر عالی حضرت کی ملاقات کے لیے آتا ایک مرتبہ امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت و ورزوان اس کے گھر تشریف لے گئے جب اس کے گھر چار پائی پر عالی حضرت عظیم البرکت امام اشک و محبت بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک علاقے کا غریب شخص آیا اور آ کر کے وہ اس مالدار کے بازو میں آ کر کے بیٹھا جیسے ہی بیٹھا اس کی نگاہیں اس کے اوپر پڑی اور جلال بری نگاہوں سے اس نے دیکھا کہ اس غریب کی اتنی حمد کیسے ہوئی کہ میرے پاس آ کر کے بیٹھا غریب سٹ پٹایا اور اٹھ کر کے چلا گیا آلہ حضرت تو اس کا یہ انداز پسند نہیں آیا اس مالدار کا یہ انداز پسند نہیں آیا اللہ اکبر تھوڑی دیر کے بعد آلہ حضرت بھی اٹھ کر کے تشریف لے گئے لیکن اس کے بعد آلہ حضرت کے یہاں وہ شخص حاضر ہوا چند دنوں کے بعد اور آلہ حضرت علی رحمہ کے یہاں جب پہنچا چار پائی پر آلہ حضرت علی رحمہ کے یہاں بیٹھا اتنے میں آلہ حضرت کا حجام آلہ حضرت کا نائی آلہ حضرت کی بارگاہ میں آیا یہاں آیا وہ بیٹھنے کے لیے جگہ دھونڈ رہا تھا آلہ حضرت نے اس مالدار کے بازو میں بیٹھنے کے لیے اپنے نائی سے کہا لیکن جیسے ہی وہ حجام اور وہ نائی اس کے بازو میں بیٹھا بیٹھتے ہی اس کا غرور اس مالدار کا غرور اس طریقے سے اس کے اوپر تاری ہوا کہ وہ شخص وہ مالدار جو ہے تھوڑی دیر میں اٹھ کے چلا گیا میرے آلہ حضرت اللہ ہی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں میں تیری پسند نہیں مصطفیٰ کی پسند دیکھتا ہوں مصطفیٰ نے غریبوں کو عزت دی میں بھی غریبوں کو عزت دوں گا تیرا آنا نہ آنا میرے لئے کوئی حقیقت نہیں رکھتا یہ ہے اکمام ہے ایل کے حوالے سے اس کے مصطفیٰ صلی اللہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج دنیا کہتی ہے کہ آلہ حضرت عزیم البرکت نے اس کو کافر کہا اس کو کافر کہا آلہ حضرت نے اختلاف پیدا کیا میں کہتا ہوں خدا کی قسم سب سے بڑا اتحاد کا دعی اگر چودویں صدی میں پیدا ہوا ہے تو وہ امام احمد رضا میں قرآن کی روشنی میں اسے ثابت کرتا ہوں اتحاد کے سب سے بڑے دعی کا نا امام احمد رضا ہے قرآن کہتا ہے وَدْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلِكُمْ توجہ چاہوں گا وَدْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ یاد کرو اس نعمت کو جس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نعمت نے تمہیں ایک دوسرے کے قریب کرتی وہ کونسی نعمت تھے وہ فسرید اسلام بھی فرماتے ہیں اور بعد کچھ شاق اسے حضور کی ذات کو بھی بتاتے ہیں اب میں آپ سے پھشنا چاہتا ہوں حضور کی ذات کی وجہ سے دشمن دوست بت گئے اوسو خدرت کی دشمنی مصطفیٰ پیارے کی وجہ سے ختم ہوئی اور قرآن کہتا ہے کہ اس نعمت کو یاد کرو آلہ حضرت نے محسوس کیا اب میں آپ کو بتاتا ہوں سمجھنے کی کوشش کریں آلہ حضرت نے محسوس کیا کہ عشق رسول کی بنیاد پر اگر اس طوانے نانا کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے جب علیہ عہد کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائے تو پھر انسان کے دل میں اگر صحیح معنوں میں محبت رسول آ جائے تو احملات میں ہی رہے گا اس لیے کہ قرآن نے کہا انم المؤمنون اخوا ہر مومن آپس میں مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں آلہ حضرت عظیم البرکت نے محسوس کیا کہ عشق اس کی بنیاد پر دنیا کو جوڑا جا سکتا ہے عشق رسول کی بنیاد پر دنیا میں اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے عشق رسول کی بنیاد پر تک جو ہے آپسی جنگوں کو ختم کیا جا سکتا ہے مصطفیٰ پیارے کہ اس عاشق نے عشق رسول کی شمع کو جلائی اور پوری دنیا کے اندر ایک عاشق رسول کی حیثیت سے اپنی پہچان بنائی اور عالم یہ اٹھتے ہیں تو محبت رسول پلاتے ہیں چلتے ہیں تو محبت رسول پلاتے ہیں کھاتے ہیں تو محبت رسول پلاتے ہیں اور ہر ایک کو آقا کا دیوانہ بنانا یہ امام احمد رضا کی ذات آپ کو نظر آئے گی آپ ذرا دیکھیں تو سہی اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں تاریخ بتاتی ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر کس طرح سے لوگ شیرو شکر ہوئے امام احمد رضا نے لوگوں کو عاشق رسول بنانا چاہا محبت رسول کے اندر لوگوں کو گرویدہ بنانا چاہا تاکہ جو عاشق رسول ہوگا دنیا اس سے محبت کرے گی جو محبت رسول میں گرفتار ہوگا لوگ اس سے محبت کریں گے بلال کو ہم نے دیکھا نہیں عشق اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ عاشق مصطفیٰ تھے حضرت عویسہ کرنی کو ہم نے دیکھا نہیں محبت اس لیے ان کے دل میں ہے اس لیے کہ وہ قائع کریم کے عاشق تھے اے عسول آزم کے دیوانوں غریب نواز کا عشق ہمارے سینے میں اس لیے ہے کہ ان کا سینہ محبت رسول اور وہ خود آتائے رسول پر کر ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے لوگ کہتے ہیں عالی حضرت نے غریب نماز کے حوالے سے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں لکھا ارے نادانو عالی حضرت تو یہ فرماتے ہیں ہندوستان کی سرزمین پر جس جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کی جگہ میں سے ایک جگہ عجبیر کے شہنشاہ کی جگہ ہے ان کی پارکہ ہے ان کا آستانہ ہے وہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کے صدقے میں اللہ عز وجل حاجتوں کو پوری فرما دیا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنا میرے غریب نماز کا کیا کہنا سلطان الہین کا اور کیا کہنا غریب نماز علیہ الرحمنت وغرز اب یہاں ایک اور بات ارس کر دوں ابھی پرسوں کی بات ہے پرسوں نرسوں کی بات ہے ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا وہ خود سننی ہے ماشاءاللہ پختہ سننے لیکن چونکہ کاروبار غیر مقلدین کے ساتھ بھی ہیں تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلک عالی حضرت یہ پانچوہ مسلک ہے اور یہ آپ کیوں کہتے ہو عالی حضرت سے بڑے تو غریب نواز عالی حضرت سے بڑے غوث پاک لیکن ان کے مسلک کی کوئی بات نہیں کرتا لیکن یہ کہتا ہے کہ میں مسلک عالی حضرت میں نے کہا آپ بلکل موبائل آف کر دیں ایک دم سب سے بلکل توجہ ہٹا دیں اور میں جو کہوں اسے آپ سنیں انہوں نے کہا حضرت فرمائیے میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ غزوہِ بدر کونسی تاریخ ہوئا تم بلکل مجھے نہیں معلوم میں نے کہا غزوہِ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم خود شریف ہوئے تھے اس نے کہا ہاں اور میں نے کہا وہ جنگ کی تاریخ تمہیں نہیں معلوم تو اس نے کہا نہیں میں نے کہا اچھا غزوہِ عہد کب ہوا تھا یہ بتاؤ تو بلے حضرت مجھے یہ بھی نہیں معلوم میں نے کہا اس میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ میں شہید ہوئے تھے کہا یہ معلوم ہے لیکن تاریخ مجھے نہیں معلوم میں نے کہا مناتے ہو غزوہِ عہد شہدہِ عہد کا دن مناتے ہو تو بلے نہیں میں نے کہا شہدہِ بدر کا تو بلے نہیں میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ امامِ حسین کس دن شہید ہوئے کابدس مہرم میں نے کہا ان کا دن مناتے ہو کہا بلکل مناتا ہوں تو میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ جس جنگ میں حضور شریک میں وہ جنگ بڑی تھی یا جس جنگ میں امامِ حسین شریک میں وہ جنگ بڑی تھی تھوڑی دیر کے لئے وہ چھپ ہو گیا میں نے کہا اچھا ایک اور چیز صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ویسال کی تاریخ کونسی ہے نہیں بتا سکا میں نے کہا یہ بتائیے سارے انبیاء کے بعد سب سے افضل و عالی مقام کس کا ہے اس نے کہا صدیقِ اکبر کا میں نے کہا اب میں تم سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمہیں صدیقِ اکبر کے ویسال کی تاریخ معلوم نہیں اور امامِ حسین کی شہادت کی تاریخ معلوم نہیں تو تمہارے نزدیک مرتبہ کس کا بڑائی ذرا بتاؤ اب وہ گھوڑا گیا میں نے کہا سنو جن کا جو مرتبہ ہے وہ اپنی شان کے مطابق ہے ہم بالکل نہیں کہتے کہ آلہ حضرت کا مرتبہ غوث و خواجہ سے بڑھ کر رہا ہے ہم نہیں کہتے ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ غوث پاک کا مرتبہ افضل و آلہ قریب نواز کا مرتبہ افضل و آلہ آلہ حضرت سے کئی گناہ بڑا مقام ان دونوں کا ہے یہ ہمارا عقید ہے اب سوال آپ کا یہ ہے کہ مسلح کی آلہ حضرت کیوں کہتے ہیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ساری جنگوں کی یاد نہیں بناتے کربلا کی یاد کیوں بناتے ہیں تو آپ کہیں گے نواز رسول شہید میں نے کہا سنو بلکل اپنی جگہ پر آپ کی بات بلکل سچ ہے کہ نواز رسول شہید لیکن سنو نہ منانے کی دوسری جنگوں کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے اور اس جنگ کو مارے کہے کربلا کو اور کربلا کی یاد کو زندہ رکھنے کی وجہ بھی کچھ اور ہے غزوہ بدر و اہد کے اندر مدد مقابل کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے وہاں مقابلے میں کھلے ہوئے کافر تھے اور امام حسین کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے قرآن بھی پڑھتے تھے اب آپ کیسے پہتانیں گے کہ حق کون ہے امام حسین بھی نماز پڑھتے ہیں ان کے مقابلے والے بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ یہ بات سمجھ لیں گے کہ جو حسین کی یاد مناتے ہیں وہ حق پر ہیں اور جو یزید کی یاد مناتے ہیں وہ حق پر نہیں ہیں چاہے وہ کلمہ پڑھتے ہوں تو سن لو آج کے دور میں بھی کلمہ کرنے والی بہت ساری تحریکیں ایسی ہیں جو غوث سے بھی دور کرتی ہیں خواجہ میں بھی دور کرتی ہیں لیکن جب مسلح کی آلہ حضرت کہیں گے تو دل کہے گا یہ خریب نماز کا بھی آشیق ہے اور غوث پاک کا بھی آشیق ہے اسی طریقے سے ہم جس طریقے سے یومِ کربلا مناتے ہیں یومِ شہادتِ امامِ حسین منا کر یہ واضح کرتے ہیں کہ صدیقِ اکبر کا مقام اپنی جگہ پر غزبِ بھدر کا مقام اپنی جگہ پر غزبِ اوہد کا مقام اپنی جگہ پر لیکن یہ یاد بتاتی ہے کہ ہم یزید کے ساتھ نہیں ہم حسین کے ساتھ ہیں قیامت تک کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا کسی بھی بیس کے اندر آ جائے ہم حسینیت کے ساتھ دیکھیں گے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے اگر کلمہ پڑھنے والا کیا آپ آپ کے شہر میں نہیں ہے کلمہ بھی پڑھتے مسجدیں بھی بناتے اور کہتے ہیں یزید حق پر تھا معاذ اللہ کہتے لو لیکن اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھتے لیکن کہتے ہیں یزید معاذ اللہ حق پر تھا تو آپ ایسے موقع پر امام حسین کی محبت کا دم برکر واضح کر دیتے ہیں کہ ہم امام حسین کی محبت والے ہیں تو امام حسین والا دین سچا دین ہے تو آج بھی باطل فرق کلمہ اور نماز کے نام پر بہت سارے گھوم رہے ہیں جیسے ہی آپ نے کہا مسلک عالی حضرت تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ غوث پاک کے طریقے سے ہٹ کر غریب نواز کے طریقے سے ہٹ کر بلکہ آج کے دور کے اندر ان فتنوں کے جواب کے لیے جیسے ہی مسلک عالی حضرت کہا جائے گا تو عالی حضرت کا ماننے والا غوث کا بھی ماننے والا ہوگا غریب نواز کا بھی ماننے والا ہوگا عالی حضرت کا ماننے والا وقتوں میں سنہ کا بھی ماننے والا ہوگا اس لیے ہم مسلک عالی حضرت کہتے ہیں الحمدللہ میرے کریم کا کروڑوں شکر ہے اس جواب کے بعد اس شخص نے کہا اب میرے لئے آسانی پیدا ہو گئی اب کوئی مائی کا لال آ کر مجھے کہے میں اس کو داپ توڑنے والا جواب پیش کروں سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہم اس لئے کہہ لیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں عالی حضرت عظیم البرکت نے بھی علمی سرمایہ چھوڑا علم کی خدمت کی اور رات و دن علم کے پیچھے آپ نے خرش کیا اور ایسا علمی سرمایہ ہمیں احطا فرمایا کہ ایک صدی کے گزر جانے کے باوجود بھی ہم عالی حضرت کی کتابوں سے آج استفادہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک لوگ عالی حضرت کی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں چھوٹی سی عمر کے اندر مختصر سی زندگی کے اندر اتنی کتابیں عالی حضرت نے لکھ دی ہیں کہ آپ کو کسی بھی مسئلے کے اندر رہنمائی کی ضرورت ہو عالی حضرت کی کتابیں آپ کی رہنمائی کرتی بھی نظر آئیں گی یہ پروردگار نے علم عالی حضرت کو کیسے اتا فرمایا تو میں صرف اتنا کہوں گا من کانا لیلہ کانا اللہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے عالی حضرت نے پوری زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت نے گزار دی تو میرے کریم نے کرم فرمایا اور اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں گوری چمڑی تو بہتوں کی ہوتی ہے لیکن ہر گوری چمڑی والوں کی عزت وہ نہیں ہوتی جو تاجو شریع ہے ہم نے بھی دنیا کے کئی ملکوں کا دورہ کیا ہے اور فورین میں اگر آپ جائیں تو آپ کو کالی چمڑی والے شاید ہی کہیں نظر آئیں لیکن وہ ایسی گوری چمڑی والے کہ جن کے قریب بیٹھو تو گھین ہو عجیب سی کیفیت محسوس ہو لیکن اللہ وقت پر میں آپ کو جرمنی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں ہالینڈ سے تاجو شریعہ جرمنی پہنچے جرمنی ایرپورٹ اترنے کے بعد اصر کی نماز کا وقت تھا تو تاجو شریعہ نے یہ کیا کہ وہیں ایرپورٹ پر ایک کونے میں مسلح بیچھا کر نماز پڑھنے لگ گئے مریدوں نے اختیدہ بھی کی اور بعض مریدین جو ہے وہ حفاظت کے لیے اپنے اعتباس کھڑے تھے لوگوں کو مینٹین کرنے کے لیے ایک گورہ تاجو شریعہ کو نماز پڑھتے دیکھا کسی مرید سے پوچھا یہ صوفی ہیں کہا ہاں آپ کو معلوم اس نے ایک ٹیبل منگوا ہے اور ٹیبل پر کھڑا ہو گیا اور کہا جس نے کتابوں میں صوفی کو دیکھا ہے پڑھا ہے اگر حقیقت میں صوفی کو دیکھنا ہو تو دیکھنے کہ صوفی نماز پڑھا دیکھنے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تاجو شریعہ کا معاملہ ہم نے اپنی زندگی میں کئی مقامات پر کئی جگہوں پر تاجو شریعہ کو ہم نے دیکھا ہے اور کئی مقامات پر لوگوں کے اعترام اور عزت کا معاملہ اور مدینہ منورہ میں تو کئی مرتبہ میں آپ کو ہوتل کا نام بتاتا ہوں الحجرہ میں حضور تاجو شریعہ رکا کرتے تھے اس ہوتل کا مالک اور مینجر مالک تو نہیں مینجر جو خود عرب لیکن آپ یقین مانیں تاجو شریعہ جب ہوتل میں انٹی کرتے وہ کھڑا ہو جاتا رسپیکٹ کے لئے غور سے دیکھتا جا کر کے ان کے پاس بیٹھتا ان سے کچھ باتیں سنا کرتا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کی بینائی کے چلے جانے کے بعد آپ نے حفظ کرنا شروع کیا اور کم و بیش آپ نے پندرہ پارے حفظ بھی کر لیے تھے سبحان اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں وہ عابد شب زندہ دار تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق اور مدینہ منورہ سے اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اللہ اکبر خود اپنی کیفیت کے حوالے سے اور اپنی عارضوں کے حوالے سے عالی حضرت عظیم البرکت کے یہ لانڈ لے یہ لخت جگر عرض کرتے ہیں اللہ اکبر رو چکا یوں تو اوروں کے لیے میں خوب مگر اپنی الفت میں رولاؤ تو بہت اچھا ہو یوں نہ پھراؤ اختر کو میرے مولا دردر اپنی چوکھٹ پہ بٹھاؤ تو بہت اچھا ہو آپ اندازہ لگائیں جن کی زندگی کا یہ معاملہ رہا ہو اور ایک بات اور ارز کروں آپ کی وسیعت تھی مجھے جلدی دفع کر دینا میں اس پر غور کیا کہ آخر یہ وسیعت کی وجہ کیا تھی تو میرا بجدان کہتا ہے وجہ یہی تھی جلدی سے قبر میں مصطفیٰ کا جلوہ دیکھوں گا اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آلہ حضرت علیہ الرحمت و الرزوان کی اپنے خاندان کے بچوں کے اندر اور اپنی نسلوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھٹ کھٹ کے بھر دیا اور خود سرکار حضرت علیہ الرحمت و الرزوان کا تو کیا کہنا اللہ اکبر وہ تو ایسے عاشق رسول تھے وہ تو ایسے عاشق رسول تھے کہ اللہ اکبر خود کہتے ہیں ہماری اور اپنی آپ کی آنکھ کا معاملہ یہ ہے کہ نجانے کیا کیا دیکھنے کی تمنا رکھتی ہیں یہ آنکھیں لیکن اگر مفتی آزم مہیند علیہ رحمہ سے پوچھیں کہ آپ کی آنکھ کس چیز کو دیکھنے کی تمنای ہے تو جواب میں کہیں گے انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں کچھ ایسا کر دے دیکھیں ایک ہوتا ہے میں نے کل حضور کی زیارت کی آپ نے طائر القادری کے بارے میں سنا ہوگا کہ میں تو اتنی مرتبہ زیارت کی اور میں نے یہ دیکھ لیا اور میں نے ان سے پڑھ لیا کوئی ثابت کرے کہ آلہ عزت اور حضور مفتی آزمیند علیہ رحمہ نے اپنی حیات میں کسی کو بتایا کہ ہم نے اتنی مرتبہ زیارت کی اور اس کے پرچار کے بارے میں کہا ہو لیکن عدب کے لہجے میں کسی کے پوچھنے پر ضرور کہہ دیا جھوٹ تو نہیں بول سکتے تو کہا کچھ ایسا کرتے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے بھئی دیکھا ہو تب ہی تو نقش کی بات کرے اگر دیکھا نہ ہو تو کیسے کہیں کہ نقش ہمیشہ نقش رہے اس لیے کہ نقش تو اس کو کہتے کہ جو ایک بار پڑ چکا ہو تب ہی تو نقش ہمیشہ نقش رہے روئے جار آنکھوں میں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا علم کی طرف پیشرف کرو علم کے لیے آگے پڑو علم کے لیے محنت و مشقت کرو علم حاصل کرنے کی طرف بڑو آلہ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے علم اور عشق کا چراغ روشن کیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم علم کی طرف پیش قدمی کریں علم آ جائے گا انسانیت آ جائے گی علم آ جائے گا تمدن آ جائے گا علم آ جائے گا اخلاق آ جائے گا علم آ جائے گا پربردگار کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر مرمٹنے کا جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا علم آئے گا خشیت ربانی بھی پیدا ہو جائے گی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اور آپ علم کی طرف محنت و مشقت کریں اور یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھیں علم دنیاوی بھی دینی بھی حاصل کریں اور ساتھ میں دنیاوی بھی علم حاصل کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ موجودہ دور کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ دونوں علم کے زیور سے آراستہ ہو کر کے مارکٹ میں آئیں گے تو آپ کی قدر بھی ہوگی آپ کی عزت بھی ہوگی آپ کا مقام و مرتبہ بھی ہوگا اور آپ دنیا سے فائٹ بھی کر سکیں گے آج یہ جہالت ہی کی تو معاملہ ہے جہالت ہی کی تو وجہ ہے کہ جن کی زمین سے جن کے پیروں کے نیچے سے زمین سے خزانہ نکل رہا ہے ان خزانوں کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں معلوم خزانوں کو پیر کے نیچے سے نکالنے کا طریقہ نہیں معلوم خزانوں کی اہمیت نہیں معلوم آپ کو معلوم ہے سعودی کا معاملہ یہ ہوا یہ پیٹرول کے معاملے کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں آپ کو تاجب ہوگا کہ جب سعودی میں پہلی بال پیٹرول نکلا تو گھبرا گئے کہ یہ کالا پانی ہے کیا انہیں معلوم ہی نہیں تھا لیکن جب انہوں نے امریکیوں سے کہا تو انہوں نے ان کو بے وقب بنا دیا کہا کہ تمہارے کام کی چیز نہیں ہم اس کو سیٹ کر گئے پھر پتا چلا کہ یہ کیا چیز ہے اور آج آپ کو حیرت ہوگی سعودی اپنی زکاة بھی اپنی مرضی سے نہیں بانٹ سکتا ان کو جہاں کہا جائے گا وہیں پر وہ زکاة باتیں گے معیشت پر ان کا کنٹرول وجہ کیا ہے جہال وجہ کیا ہے سائنس کا علم نہ ہونا ٹیکنالوجی کا علم نہ ہونا انسانی مجوہات کی بنیاد پر یہ اپنے پیروں کے نیچے سے نکلنے والے خزانوں کو بھی صحیح استعمال نہیں کر پائے اور نہ آج ان خزانوں کے بارے میں وہ صحیح طریقے سے واقفیت رکھتے ہیں تو دونوں علم حاصل کرو علم دین بھی حاصل کرو علم دنیا بھی حاصل کرو ایسا نہ ہو کہ آپ صد دنیوی علم ہی حاصل کرو اور آپ کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو الحمدللہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک کا صدقہ ہے کہ سنیوں کی اسکول کی ایک جو ہے وہ چینج شروع ہو چکی ہے اور الحمدللہ اہل سنت و جمعات کی اسکولوں کا قیام عمل میں آ رہا ہے آپ ہی کے شہد جودپور کے اندر الحمدللہ نوری انٹرنیشنل اسکول کے دو برانچز دو اسکولیں اس کی کھل چکی ہیں اور ایک اسکول شاید آپ کے علاقے ہی میں یہاں پر السنہ فاؤنڈیشن کی طرف سے السنہ اکیڈیمی کی طرف سے الحمدللہ اسکول کا قیام عمل میں آیا ہے آپ سوچیں گے یہ اسکول کا قیام کیوں ضروری ہے میں اس کی وجہاتی کروں آج اتنے لوگ آپ بیٹھے یہاں پر بہت ساری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کی عمر جو ہے وہ چالیس پچاس اور اس سے قریب یا اس سے اوپر کی ہوگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر کو قرآن پڑھنا نہیں آتا آپ تجویر سے نہیں پڑھتے ہیں کہ صحیح طور پر قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کی قرآن شریف پڑھنے کی عمر کیا تھی سات سال سے لے کر کے یا چھے سال سے لے کر کے پندرہ سال کی عمر تک آپ قرآن شریف پڑھ سکتے تھے آج آپ پچاس سال کے ہو کر قرآن شریف پڑھنا نہیں جانتے پتا چلا کہ اس عمر میں جب آپ تھے تب آپ نے قرآن نہیں پڑھا لیکن جب آپ اس عمر میں تھے پینتیس سال پیچھے چلے جائیے تو ٹک ٹاک نہیں تھا انٹرنیٹ نہیں تھا واتسپ نہیں تھا گیمز نہیں تھی پارا پارے کا حافظ ہو جاتا ہے کوئی بیس پارے کا حافظ ہو جاتا ہے کوئی پچیس پارے کا حافظ ہو جاتا ہے اور کچھ بچوں کا قرآن شریف ختم ہو جاتا ہے بلکہ بچے ہی نہیں بچیوں کا بھی یہی حال رہتا ہے تو الحمدللہ ان اسکولوں سے یہ فائدہ ہے آپ بچے کو فادر کے ہاتھ میں کانوینٹ اسکول میں بٹھا دیں گے مدر کے ہاتھ میں کانوینٹ اسکول میں دے دیں گے آپ کے بچے کو عشق رسول کا انوائرمنٹ نہیں ملے گا لیکن سنی اسکول میں بھیجیں گے تو اسکول کا آغاز ہوگا سورہ فاتحہ سے اور اسکول کی چھٹی جب ہوگی تو مصطفیٰ جانے رحمت اللہ علیہ وسلم سے تو بچہ جہاں ڈاکٹر بنے گا وہی عاشق مصطفیٰ بھی بنے گا اور آپ کی نجات کا ذریعہ بھی بنے گا اس لئے سنی اسکول کے قیام کی ضرورت بے پناہ ہے اور یہاں جو السنہ اکیڈمی کی طرف سے اسکول قائم ہوا ہے میری گزارش ہے اپنے بچوں کو اس اسکول میں بھیجیں اور آپ سب سے گزارش ہے مصطفیٰ علیہ حضرت کہنے میں نہ شرمائیں نہ جھچکیں نہ ڈریں بلکہ ڈٹ کر کے کہیں مصطفیٰ علیہ حضرت زندہ بات مصطفیٰ علیہ حضرت سلامت رہے وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصطفیٰ علیہ حضرت سلامت رہے